دل میں وطن ہے سر پر کا فن ہے تیرنگے کی قسم ہے سجگ ہے ہوشیار ہے ہم بھالت کے پرہری وطن کے پہردار ہیں وطن کے رکھوالے ہم ہیں اردسینک وطن کے رکھوالے ہم ہیں اردسینک ہم ہیں اردسینک نمسکار آکاشوانی کے FM رینبو چینل پر سواگت ہے آپ سب ہی کا شنیوار کی شام اور چودہ تاریخ ہے ویسے ہر تاریخ کے اتحاس میں اپنے اپنے مائنے ہوتے ہیں اور پتہ ہے آپ کو چودہ جنوری کی تاریخ خاص کیوں ہے آج ہی کے دن انیس سو ترپن میں سشتر بلو کے پہلے بھارتیے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل کے ایم کری اپا سیوہ نیوریت ہوئے تھے اور انہی کے دوارہ پردان کی گئی سیوہوں کے سممان اور مانتہ کے پرتیق کے روپ میں آج کے دن کو منایا جاتا ہے اب پتہ چل گیا نا آپ کو یہ ہے وطن کے رکھوالے میں ہوں نشہ اور میرے ساتھ ہے رامہ جی نمسکار رینبو انڈیا 102.6 ایف ایم پر پانچ بچ چکے ہیں چھ بجے تک ہمارا آپ کا سفر رہے گا لیکن مجھے پتہ ہے جہاں راشتری سیوہ کی بات آتی ہے جہاں جذبے کی بات آتی ہے جہاں بھاوناوں کی بات آتی ہے تو ہماری آم فورسز جو بھاونایں ہمارے لیے لے کر آتی ہیں وہ کہیں نہیں آتی ہیں وطن کے رکھوالے اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے بہت سی باتیں ہونے والی ہیں اور آج کا دن کافی خاص ہے نشا بلکل خاص ہے کیونکہ آج کے دن کو آمڈ فورسز ویٹرنز ڈے کی روپ میں منایا جاتا ہے اور راشتری سیوہ میں ہمارے سینکوں کی نیسوارت بھکتی اور بلیدان کو سویکار کرنا ان کا سممان کرنا اس کے تحت دیش میں بہت سارے کارکرام آج کے دن اور پتہ ہے نشا آج ساتھوہ پورو سینک دیوز ہم منا رہے ہیں اور یہ دن ہم ان سینکوں کے سممان میں مناتے ہیں جنہوں نے بطور ایک سینک دیش کی سیوہ کی اور جو آج یا تو سیوہ نیورتھ ہیں بہت سے ایسے سینک بھی ہیں جنہوں نے بھارت ماتا کی سیوہ کے لیے اپنے پران بھی نیوچھاور کر دی ایک سینک جیون بھر سینک ہی رہتے ہیں وہ دیش کے پرتی اپنے کرتو اپنی نشتھا اور پریم سے کبھی ریٹائر نہیں ہوتے ہیں ہم ان سب بہادر سینکوں کو تو سلام کرتے ہی ہیں جو آج سینہ میں کاری رتھ ہیں پرانتو ان سب ہی ویر سینکوں کو بھی سیلیوٹ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی سیوہ کال میں اپنی بہادری کا پرچم پورے وشو میں پھیلایا بہت ہی خوبصورت طریقی سے اپنی بات کہی رما آپ نے اور بھئی آج کے دن تو دیش ہمارے بہت سارے کارکرم ہوتے ہیں جس میں پورو سینکوں کے لاب کے لیے سواستے اور چکتسہ جال شیور لگائے جاتے ہیں نوکری لگانے پینشن کلیان سے سب بندیت وشیوں پر بھی سوچنا دی جاتی ہے اور ہمارے وطن کے رکھوالے کارکرم کے جو پرستط کرتا ہے اردسینک ویلفیر ٹرس بھی اس دشا میں کئی ورشوں سے کام کر رہا ہے جی بلکل بہت کام کر رہی ہیں اور کیونکہ ہمارے سینک ہمارے دیش کی طاقت ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں جو دیش کی طاقت بھی ہیں اور بہت سے انہوں نے پرکرم بھی کیے ہیں تو میں ویلکم کرنا چاہوں گی بریگیڈیر امیش سنگھ باواجی کا آپ ریٹائر ہیں آپ سیونٹینت جو جات ریجیمنٹ ہے اسے ہیں اور آپ نے بہت سے پرکرم کیے ہیں اس کی کہانی تو ہم اس پروگرام میں سنے ہوں گی وارم ویلکم سر اس شو میں بہت بہت سفاگت ہے آپ کا Thank you very much کہ میرے کو آپ نے invite کیا اس شو کے لیے میں بہت ہی آپ کا شکر گزار ہوں This is بریگیڈی امیش تنگ باو ویر چکر سینہ میڈل سے سب مانت اور باتیں کریں گے ان کی کہانی جانیں گے آپ سنتے رہیے وطن کے رکھ والے اور ہمارا نمبر رما اسے بھی جڑے رہیے جی ہمارا نمبر ہے 9990060506 9990060506 اسی پروگرام میں ایک ویشن ہم آپ سے کریں گے سنتے رہیے Rainbow India 102.6 FM پر آج ہم celebrate کر رہی ہیں Armed Forces Veteran Day اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ ایک شور ویر جانباز ہیں اور ایک نہیں بلکہ دو دو ریٹائر بریگیڈیر بھی ہیں انہوں نے کیا کچھ لائف میں کیا اس کے بارے میں تو ہم بات کریں گے سو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ریٹائر بریگیڈیر امیش سنگھ بابا جی 17th Battalion The Jart Regiment ویر چکر اور سینا میڈل سے سممانت سر جب میں یہ بول رہی ہوں بطور اینکر تو میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ مجھے اتنا کچھ ایسا لگ رہا ہے رومانچ لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میڈل میں نے جیتے ہیں جیسے ہم کوئی میچ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی جگہ انڈیا جیتتی ہے تو جو فیلنگ آتی ہے وہ سیم فیلنگ مجھے ابھی فیل ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ سر آپ نے جو جانبازی کی ہے دیش کے لیے ہم ناغریکوں کے لیے اور میں آپ کو تھنکس کرنا چاہوں گی اب آپ پوچھیں میں آپ کو تھنکس کیوں کروں گی دیکھیں آپ سینک ہیں آپ بریگیڈیا ریٹائر ہوئے ہیں بہت کچھ آپ نے کیا ہے اس کے لیے تو تھنکس کروں گی لیکن آپ کی وجہ سے میں نے اپنی ایڈکیشن کی آپ کی وجہ سے میں جوب میں آئی آپ کی وجہ سے میں آج AIR میں کام کر رہی ہوں اب آپ پوچھیں کہ آپ کی وجہ سے کیسے یہ کیسے سر اس لیے کیونکہ آپ سیما پر جب ایک ڈھال بن کر کھڑے تھے جب آپ سارے دیشواسیوں کے لیے چندت تھے تب ہم سارے دیشواسی یہاں نشچن تھے اور ہم اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے یا کرنا چاہ رہی ہیں وہ آپ سینکوں کی وجہ سے ہی کرنا چاہ رہے ہیں تھانکس ایلوٹ ہمارے سارے سینکوں کو جو ورطمار میں کام کر رہی ہیں جو پور وسینک ہیں ان کو بھی سار فورس ٹائم آپ کو کبھی لگا کہ آپ کو آرم فورسز میں جانا چاہیے آپ کو آرمی جوائن کرنی چاہیے میں جب چھوٹا تھا سکھ سیونت کلاس میں میری سسٹر کی شادی ایک آرمی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی تھی تو کبھی میں چھوٹیوں میں ان کے پاس جب جاتا تھا جوتپور میں پوشٹڈ تھے ان کے پیچھے سکوٹر میں میرے دل میں یہ ہوا کہ میں بھی اس طرح سے فوجی یونیفارم پہنوں کسی دن اور میں بھی یہ سممان اور سلوٹ لوں سب سے اور اس سے یہی انسپریشن تھی میری شروع شروع میں جو کی لیٹر آن میں نے ڈاکے اگزام دیا اور اپنے فرسٹ اس میں سیلیکشن ہوئی میری فرس چانس میں ہی اور امیجیٹلی آفتر مائی الیونتھ سٹینڈر آج ہم سچ میں سلیوٹ کرتے ہیں سر کو آپ ویر چکر سے سب مانے تھے سینہ میڈل آپ کو ملا ہوا یہ آپ کی ویر چکر کی کہانی ہم ضرور آپ سے جانے گے لیکن 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 ساکنڈ گیس جو ہمارا ساتھ اس وقت فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں اور یہ ہیں بریگیڈیر پی ستیج جی اور راجپود رجمن میں کمیشنڈ ہوئے کیریلا سے لیکن جمو اور کشمیر اور نور تیز جیسے نیگا لینڈ مانی پور اسام ترپورا یہاں پر کئی سالوں تک انہوں نے اپنی services دی ان سے بھی بات کرتے ہیں ہلو سر ہمارا بھی ساو بھاگی ہمارا بھی اونر ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ میں اور آپ کو بھی اور امیش جی بابا جی آپ کو بھی کونکہ آج آپ لوگوں کا دن ہے آپ لوگوں کے دن کے ساتھ ہم یہ دن منا رہے ہیں سو ساتheer جی کیسے سیلیبریٹ کر رہی ہیں آج دن آپ شروع ہوا جی یہ پہلے شروع ہوا تھا دو ہزار سترہ میں میرے خیال میں سب سے پہلا دیوست منائے گیا اب یہ ساتھ ہی ہے آج اور یہ دیکھ بہت خوشی ہو رہا ہے کیونکہ آج پورا دیش میں خاص کر کے میٹروز کی بہت الگ ہے even چھوٹی جگہ جیسے روینرم ہے چھوٹی سمال چھوٹی ملٹری سٹیشن وہاں بھی چھوٹی بہت اچھی ترسی چل رہا ہے اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ رکشا منتری آج دیردون گئے تھے چیف چیف جو آج ڈیلی میں ایڈریس کے ویٹرن کو ان کے ساپ منایا اس کے بعد چیف پھر آج بھنگلور جا رہا ہے دوبارہ بھنگلور کے ویٹرن پہ مل رہا ہے ہیڈک پروگرام ہے اور ساپ ساپ جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ میں ایک چھتی دیکھا ہے رکشا منتری دورہ ایشو کیا تمام ائرپورٹ میں آم فورسس ویٹرن کو آنر کیا جا رہا ہے آنسمنٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ ویٹرن آم ایرپورٹ میں پلے کرنے کا آدھش دیا تھا آج کی تاریخ میں اور ائرپورٹ سٹاپ کو بھی بتایا کہ تاریخ ویٹرن کو دینے آج خاص کر کہ ہمیشہ وہ دیتے ہے لیکن آج خاص کر کے دینے کیلئے بتایا یہ یہ بہت اچھی بات ہے اچھا فیل ہوتا ہے کہ دیش ہمارا خیال رکھتا ہے ہنانکہ دیش خیال رکھتا ہی ہے آم فرس ویٹرن کا بہتران جیسے آپ کو معلوم ہے کہ امریک USA میں یہ ویٹرن دن سے بہت سال پر ہے میرے خیال میں 1994 سے لے کر وہ چیئے 11 november کو اور آسٹریلی میں بھی ہے رکھتا میں بھی ہے ہمارا تقریبا سبتر سال کے بعد بہت سی بات ہے آج سیارے میٹروز پہ چھوٹی چھوٹی جگہ تک ہم یہ سیلیبریشن کر رہے بہت سی بات ہے آکاش وانی پریوار بھی سے سیلیبریت کر رہا ہے پورا سیلیبریت کر رہا ہے سیتیج ہم اس پورے پروگرام میں آپ سے بھی بات کریں گے اور بابا جی سے بھی بات چیت ہماری چلتی رہے گی رینبو انٹیا 102.6 FM آپ کا اپنا station جھٹے رہیے ہمارے ساتھ اسی station میں چھڑیے ہمارے ساتھ ہمارا نمبر ہے 8000 001260 8000 001245 سینکوں کے پریباروں کی خوشحالی کی دشا میں آئیے مل کر بڑھائیں ایک قدم اردسینک ویلفیر ٹرسٹ بلکل صحیح کہ انہوں نے اردسینک ویلفیر ٹرسٹ کے ساتھ آپ کو جڑنا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو وطن کے رکھ والے کارکرم کے ساتھ جڑنا ہی ہے ہر شانیوار شام کو پانچ سے چھے ہم یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آج کے ویری ویری سپیشل دے کو سلیبریٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ ضرور بنیں اپنے سندیش ہمیں ضرور بھیجیں نمبر is 999 0060 0506 اور آج آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے ساتھ دو دو بریگیڈیر ہیں بریگیڈیر رومیش سنگھ بابا 17 بٹیالین دج جار ریجمن سے بیر چکر اور سینہ میڈل سے سب مانی تھے بابا جی بیر چکر ملا سینہ میڈل ملا تو اس کے پیچھے کون سی ستی گھٹ نائے ہیں پورا راشتر آج جارنا چاہی گا سی ویر چکر تو میرے کو کارگل وار کے ٹائم میں ملا تھا جب میں 17 بٹیالین دج جار ریجمن کو کمانڈ کر رہا تھا ہر فوجی کا ایک ڈریم ہوتا ہے جب بھی وہ اپنی یونیفورم پہنتا ہے کہ وہ اپنے سرویس میں کبھی نہ کبھی ید میں حصہ لے اور یہی ڈریم میرا بھی تھا جیسے آم ہر فوجی کو ہوتا ہے اور جب یہ انفرمیشن ہم کو ملی کی ہم کو دراز سیکٹر مشکو ویلی میں جانا ہے تو میں بہت ایکسائٹی تھا ایکچولی اور میں نے وہاں سے اپنے وائف کو بھی فون کیا اس تائم وہ گھڑگاؤں میں رہتے تھے سیپریٹیڈ بکوز ہم سنگل رہتے تھے وہاں پہ تو میں نے اس وائف کو بتا رہا ہے اور ایکسائٹی کہ میں وار زون میں جا رہا ہوں ایک دم میری وائف کے آواز میں ایک دم تھوڑی سی گربرہات سی نظر ایک سولجر کا جو ڈیوٹی ہوتی ہے دیش کے لیے اپنی جان نشاور کرنے کی 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 مجھے یہ نہیں کرنا چاہئے تھا کہ میں جی ہوں اور اپنے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھوں پرانتو یہ چیزیں اس تائم آتی تھی دماغ میں پر آج سے جیسی میں پلاننگ پروسیس میں انگولف ہوتا گیا تو اس کے بعد یہ سارے چیزیں اپنے ذہن سے نکل گئی اور کیا تھا آگے ٹاسک صرف وہ ہی میرے سامنے رہ گیا اور سر یہ آسان تو رہا نہیں ہوگا آپ کی بٹیالین کی لئے کیونکہ ایک ایک اکلمتائزیشن بھی کرنا ہوتا اس کا سمیں تو بلکل نہیں ملا ہوگا نہیں میری یونیٹ ایکچلی جو تھی ہائی اٹھوڈ میں پہلے ڈیپلویڈ تھی تو ہم وہاں سے نکل کے میرے کو دو دن لگے کارگل ایریا میں پہنشنے کے لئے تو میری یونیٹ ایکچلی ہائی اٹھوڈ کے لئے تیار تھی تو باقی کا یونیٹ جس سے ان کی کیجولٹی ہوئی میں لکی تھا تھوڑا کیکو میں پہلے ہی ہائی اٹھوڈ ایریا میں سرف کر رہا تھا نشا اتحاس گوا رہا ہے کہ ہمارے جو بھارتی سینک ہیں پہلے کبھی ہتھیار نہیں اٹھاتے ہیں اور دیش ویشو میں اگر دیکھو کئی جگے انہوں نے شانتی ساپنا کے لئے وہ گئی ہیں لیکن بابا جی جب آپ کو پتا لگا کہ آپ کو کرگل جو وار ہے جس میں ہمارے سینک نے دشمن کے دات کھٹے کر دیئے تھے اور آج تک اس کھٹاس کو محسوس کر رہی ہے دشمن تو سر کیسا آپ کو آج بھی منظر ایسا یاد آتا ہے جو کچھ وہاں ہوا تھا اس war میں اور جب آپ جیت کر واپس آئے تھے تو کیا آپ کو لگا تھا کہ آپ نے ایسا کچھ کر دیا ہے جو جس میں آپ خود ہی آپ کو لگا ہو کی ہاں مجھے مطلب لوگوں نے کافی پریز کیا ہو اور آپ کو بھی سنتوشتی اس کے اوپر تھا تیرنگا جھنڈے کے ساتھ سب سے پہلے میں نے جنرل آفسر کمانڈنگ کو اور اپنی کرنو در ریجمن کو رنگ کر کے بتایا کہ سر میں تیرنگا لے اس پیق پر پہنچ گیا ہوں جو ہم کو ٹاس ملاتا ہو ہمارے ہم نے قبضہ کر لیا آنی شروع ہوئی انجرڈ لوگ جو میرے سولجرز تھے کسی کی آنکھ نہیں تھی کسی کے پیر کٹے ہوئے تھے کسی کے ہاتھ نہیں تھے جب یہ چیزیں میرے سامنے آئی تو جتنی خوشی تھی میرے کو وکٹری کی یہ بالکل ایک دم سیڈنیس میں بدل گئی میرے اپنے لوگ میں نے سوچا کی ہم نے جیت تو حاصل کر لی پر اس کی قیمت بہت زیادہ تھی اتنے لوگ زکھنی ہوئے میرے ایک آفسر ایک جیسیو 34 ادھر رینکز ڈائیڈ and 120 ادھر رینکز ور انجرڈ ویری بیڈ آم فورسیز ویٹرنز ڈی آج منا تو رہی ہیں لیکن نہ جانے کتنے سینک ہیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے جیسا کہ بابا جی نے بھی بتایا کہ انہیں بہت اچھا لگا تھا جب انہیں ویر چکر ملا یا جب انہوں نے فتح حاصل کی لیکن اگلے دن دکھ بھی اس بات کا تھا نہ جانے ان کی ٹیم کے کتنے لوگ جنہوں نے اپنے نہ جانے کتنے ینگ جو بچے ہیں ان کو کھویا ہے لیکن آکھ میں ایک آنسو تک نہیں آیا سچ میں سچ میں رما بھاگvat گیتہ میں لکھا ہے سوہ دھرمے ندھنم شریہ It is a glory to die doing one's duty اور ہماری انڈیان آمی سچ میں یہ کام سہی معینوں میں چلتی رہی آگے بڑھتی رہی اور میں کہتی ہوں جو آنے والے youth ہیں ان کے لئے بھی سندیش ایک دیتے ہیں جیسے بابا جی نے کہا نا کی ان کی sister جن سے بیاہی گئی تھی وہ آرمی میں ڈاکٹر تھے انہی سے انسپائر ہوئے تھے تو آج جو جنریشن ہے youth ہے وہ ہماری آم فورس سے انسپائر ہوتا ہے ہمارے ساتھ پی ستیش جی بھی ہیں ریٹائر بریگیڈیر اور ٹوین درم میں ہیں ابھی کیرل میں ہیں ایک بار پھر سواجت بار پھر سے کرنا چاہوں گی آپ بتائیے کی آپ کیسے سیلیبریٹ کر رہی ہیں آج کا دن سوائیں آپ نے آرمی میں دی ہیں آج کچھ بھی ایسی دن ہوتا آپ کے آس پاس جو آپ کو لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے غلط ہے سو آپ کا من کرتا ہے کاش ایک بار پھر آرمی میں چلے جاؤ وہ دن ہوتے تو میں بتا دیتا ایسی کچھ فیلی سر سب سے پہلے to have such an august guest like Brigadier US Bawa ان کا ہم کھانیا بھوٹس نے وہ war hero ہے Brigadier US Bawa وید چکر سنہ من کو ہمارے طرف سے ایک سپیشل happy ویٹران سجی سا برگید سریش and happy ویٹران سجی to you also okay thank you thank you اب celebration جو ہم دیکھا ہے ہمارے station headquarters میں کافی ایکٹیویٹی اب پہلی بار جو آم فورس کے ایک سورویس من کانٹریبیٹری ہیلپ سکیم کا کلینک سہ چھوٹے کلینک سہ دو یا چار کلینک سہ ادھر میں بھی اس کا چلیبریشن چلیل رہا کتنا اچھا لگ رہا ہم کو بہت اچھا لگ ہے ہم کتنا ہمارے پاس میں حالانکہ چھوٹا ٹاؤن ہے وہاں پر دیس کا سیلیبریشن ہو رہا ہے سیگل میں میں دو تین جگہ دیکھا ہے گون میں نے سب جگہ جو ہے آم فورس ویٹرن سے پلاکار پوسٹر بہت آم تینک کیونکہ چاہیے سب سے پہلے دیشواسیوں سے پیار چاہیے وہ جو ہے آم فورس ویٹرن سے اچھی گیا میں یہ سوچ سر آپ نے جیسا کہ دیشواسیوں سے پیار چاہیے آپ کو لگتا ہے سمی کے ساتھ ساتھ دیشواسیوں کا پیار پہلے سے کہیں زیادہ امڑا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بے شک بے شک بہت زیادہ ہے نہیں تو اتنا سارے پروگرام کہاں ہوتا پہلے چھے سات سال پہلے چھے سات سال پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کوئی وار ہو کوئی آپ رہیشن ہو دو دن بات کریں گے اس کے بات بس بھول جاتے ابھی ایسے نہیں ہے یہ چولہ تاریخ جو ڈیسائید کیا تھا اپنا فیل مارسل کیم کری پار بریجیش امپائر ان کا ڈیت اف ریٹائرمنٹ ہے انہیں یہ ڈیسائید کیا ہے ہی ریٹائر آن 14 جانیر 1963 اور میں ان کا رجمن کا ہوں راجپود رجمن کے تے جی جو فرسٹ کمانڈر چیف جی بہت پرانی بہت پرانی رجمن ہے پہلے بینگول نیٹی انفینتری تھا اس کے بعد پری انڈیپیننٹ جرام سترہ سو میرے خیال میں 78 سے لے چل رہا ہے اس کے بعد ری آرگنیسیشن کافی ہوا ہے تقریبا تیس ایک بیٹالین ہے ریجمن میں بہت پرانی ریجمن ہے کلاس سمجیر چکرا آشوک چکرا ساتھ ساتھ محابیر چکرا بارا خیرتی چکرا سبتر ویر چکرا یہ سب شاوری چکرا بہت ہے ہمارا اور آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کر ہمارا جو ہے موٹو ہے سرورت رویجے جی ویٹری ایری ویٹری جی ویٹری 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 سایم 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 میگھالیا سب جگه سایس سب نہ جانب کیونکہ یک طرف کیونکہ دنچہ تشکرل کاTE مسئول کا ہے کہives ہمانی ایٹم سن کا ولند بیچ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سے الفائن인을 بورد کے عنہ سونہ España اور دوسری طرف husband کرلہ sucks už خون کے بارے میں امری میں اس قلوبے میں سمجھے گئی کارلہ کو شیر مر violوں اس کا ولید وہ قلوبے میں جو اس سے پہلانا اس بارے کے بد gratuit لیکن ایک بات ہے کئرلا میں جب ریکرو آپ کو تعجیب ہوگا ریکروٹمنٹ جب ادھر ہوگا تب ادھر میں بھید اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو کنٹرول کھانا مجھکل ہو جاتا ہے اور کئرلا کا جو ہے بہت سے بہت زیادہ تعلق ہے کئرلا کا یہ تو بہت اچھی بات ہے نشا کہ دیکھیں کئرل میں بتا رہے ہیں کہ چھوٹا ایریا ہے لیکن باوجود اس کے آرمی کا جو ایریا ہے بہت اس طرح سے بڑا نہیں ہے جیسے اور جگہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہمارے جو یوٹ ہیں ان میں زبردست جذبہ ہے ہم بات کریں گے ستیج جی سے بھی اور باوہ جی سے بھی ہمارے ساتھ ریٹائر بریگیڈیر ہیں اور اسی شو سے جڑے رہیے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ارے واسومن اتنی آمدنی کیسے ہو رہی ہے تو تو کہیں کام پر بھی نہیں جاتی کیا کارن ہے کارن ہے ابھیم ابھیم ہاں ابھیم ہے ہم سرکشہ بلکے لوگوں کا سچا ساتھی اپنے گھر کی روزمرہ کی چیزیں اردسانک کینٹین یا ابھیم سے خریدو اور بدلے میں کماؤ پینچن انکم بھی پھر تو ریجسٹریشن فیس ہوگی میمبر بنانے ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہے ابھیم ڈائریکٹ اور ریٹیل مارکٹنگ ایک ساتھ دینک خریداری کے ساتھ اپنے سپنے پینچن سہید ساکار کریں آج جی بلکل سچ میں یہ دیش ہے ہمارے ویگر جوانوں کا اور تھوڑا بہت ہمارا بھی یہ ہے بطن کے رکھ والے میں ہوں نشا اور میرے ساتھ ہے رما اور ہمارے ساتھ ہمارے خاص گیسٹ ہیں جی اور نشا ایک بات بتا دوں ویگر جوانوں کا بھی ہے اور وہ جوان بھی جو پور وسینک رہ چکے ہیں ان کا بھی یہ دیش ہے کیونکہ وہ آج بھی جوان ہیں اور جیسے آپ برگیڈیو پی ساتیش بتا رہے ہیں ہمیں کہ کس طرح سے کئرلا میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ چھوٹی سی ریجمنٹ ہے وہاں پر اتنا حضوم اکٹھا ہو جاتا ہے جوانوں کا اس میں انرول کرنے کے لیے تو سر یہ ہمارے دیش کے یوت میں یہ ہمیشہ جذبہ بنا رہتا ہے اور کہاں سے اتنی difficult terrain میں انہوں نے اپنی services دی ایسی آپ سے جاننا چاہوں گی سر یہ کارگل وار بہت ہی tough terrains میں لڑا گیا اور بہت مشکل سمیہ تھا وہ ہمارے دیش کے لیے پورے تو کوئی ایسی بات کوئی ایسا story سر آپ کو یاد آتی ہے یا what was the most difficult part of that war سی سب سے difficult جو تھی اس وار میں was the terrain it was a high altitude terrain 17000 feet اور ہم چھے قدم لیتے تھے ہمارے سانس لینے کے لیے دوبارہ رکنا پڑتا تھا ایک جوان جو کم سے کم پچھے سے تیس کےجی اٹھاتا ہے وہ صرف پندرہ کےجی یا سترہ کےجی سے زیادہ وزن نہیں اٹھا پاتا تھا اچھا اس سے کیا ہوتا تھا اس سے oxygen وغیرہ کا پرابلم لگتا تھا سانس بھن لیں کچھ ایسی پرابلمز ہوتی تھی کیا ہوتا تھا ہاں فیزیکل جو ایسینسی ہوتی ہے نا وہ ہائیٹیوڈ میں بہت کم ہو جاتی ہے because of less oxygen جو پہاڑیاں تھی ان کی جو سلوپ تھی تقریباً 70 to 80 ڈگریز سلوپ تھی کوئی بھی ویجیٹیشن نہیں تھی ایک دم سوکھے پتھر تھے اور دشمن اوپر بیٹھا ہوا تھا اور ہم تھے نیچے اور نیچے سے ہم کو اوپر جانا مطلب یہ ایک بہت ہی ڈیفکلٹ ٹاس تھا جب ہم شروع شروع میں وہاں پہ پہ پہنچے تب ہم کو یہ information دی گئی کہ 0.4875 میں چڑھ جائیے اور ادھر 8 سے 10 militants بیٹھے ہیں ان کو گردن سے پڑھ کے نیچے لے آئیے میں نے بھی سوچا یہ بڑا سمپل سر task ہے تو میں نے اپنی ایک company airmark کری جس میں ایک platoon پہلے آگے گیا اور militants کو نکالنے کے لیے کوشش کی ہم نے پرانتو جب ہم جا رہے تھے وہاں پہ 8 سے 10 militants کے بدلے ادھر 7 میڈیا مشین گنز کا فائر آیا ہمارے اوپر میرے جوان اکدم ہکے بکے رہ گئے ایک جیسیو پانچ ادھر رینکس وہی شہید ہو گئے کم سے کم بارال جوان گن شوٹ وونڈ کے ساتھ بیڈلی وونڈڈ تھے پوری platoon تیتر پیتر ہو گئی and we were surprised like hell ہم کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہوا because جہاں ہم 8 سے 10 بول رہے تھے یہاں تو مشین گنز لے کے بیٹھے ہوئے لوگ اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا یہ بہت بڑی گلتی تھی کہ میں نے شروع میں بینا انفرمیشن حاصل کیے یہ اپنا پلان بنا لیا تو اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا جب تک میں پوری ڈیٹیلی انفرمیشن نہیں حاصل کروں گا تب تک میں آگے کوئی کاروائی نہیں کروں گا اگلے 10 دن میں نے پیٹرولز بھیجے ویسٹ کی طرف ساؤت کی طرف ایسٹ کی طرف اور انہوں نے انفرمیشن میرے کو دی کہ تقریباً بیس سے تیس دشمن اوپر پہاڑی پر بیٹا ہے that means بیس سے تیس تین جگہ سے انہوں نے دیکھے اس کا مطلب کم سے کم ستر سے اسی لوگ اوپر بیٹے تھے جہاں ہم کو بتایا گیا آٹھ سے دس لوگ وہاں ستر سے اسی لوگ تھے اس کے بعد ہم نے ایک بیٹیلین تو کیا تین بیٹیلین کا پلان بنایا اس کو کیپچر کرنے کے لیے جو کی ایک مینے بعد فورت جولائی سے لے کے ایٹھ جولائی تک یہ اٹیک چلا تو ہمارے سپاہیوں کے لیے کس قدر یہ ترین ڈیفکلٹ رہی ہوگی اس کا شاید ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں ہمارے سبھی شروتہ ہمیں لگاتار میسیجز کر رہے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سر آپ کی کہانی سن کر لکھ رہے ہیں سبحاش پرجاپتی جی کاشوانی کے شو وطن کی رکھوالے پر آرتی مشرا لکھ رہی ہیں most welcome both sir in this wonderful program thank you so much to all the lovely listeners اور ایک جلدی سے آپ سبھی کے آرمی ڈے کی جو wishes ہمیں مل رہی ہیں اور رما سادے ساتھ ویٹرنز ڈے کی ہمیں بہت ساری شب کامنا شروتہوں کی طرف سے مل رہی ہیں یہ کہنا چاہوں گی اپنا نام ضرور لکھیں تو ہم بھی ایک سوال quickly ان سے پوچھی لیتے ہیں ہاں سوال یہی رہے گا آج کہ آج کوئی سوال نہیں رہے گا کیونکہ آج اور کل ہم دونوں دن بہت ہی شب دن جو ہیں celebrate کر رہی ہیں تو جو message ہمیں سب سے اچھا لگے گا listener کا نشا ان کو ہم آج gift time پر دے دیں گے اور بابا جی کیونکہ جیسے آپ نے بتایا جو battalion کی آپ بات کر رہی ہیں 17 جو ہے جارد battalion 23 battalions کے ساتھ دیش کی سب سے بڑی battalion ہے سب سے بڑی regiment ہے اور سب سے زیادہ سمان بھی اس ریجمن کو ملے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے اور یہ بھی میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ بھارت کے جو بھوتپور وراشترپتی تھے زاخر حسین جی انہوں نے کہا تھا جارد سنٹر بریلی میں کہا تھا جاردوں کا اتحاس بھارت کا اتحاس ہے اور جارد ریجمن کا اتحاس بھارتیہ سینہ کا اتحاس ہے پشچم میں فرانس سے پورو میں چین تک جارد بلوان جائے بھگوان کا رنگوش گونچتا رہی گا سو اپنی بٹیلین کے بارے میں بتائیے دیکھیں سب کے من میں کس سرہ کے جذبات ہیں جارد بٹیلین کے بارے میں صحیح بولا آپ نے ایک دم جارد بلوان جائے بھگوان یہ ہمارا وار کرای ہے جی یدکہ نارہ ہے یدکہ نارہ ہے اور میں جب بٹیلین جوئن کی جارد ریجمنٹ لمبے لمبے تھے ٹروپس 5 feet 10 inches 6 feet کے اور میری خود کی ہائٹ 5 feet 5 inch تھی تو میرے دوست میرے پاس ہسا کرتے تھے کی یار تو اتنے لمبوں کے ساتھ کیسے تو ادھر ان کو کمانڈ کرے گا تو اس کے بات جب میں ادھر گیا جو جوان ہے وہ صرف چاہتے ہیں you should be physically fit you should be able to aim correctly and آپ as a leader ایک کسی کی اوپر مطلب بالکل فیر ڈیل کریں مطلب ان کی اوپر کسی کی اوپر کوئی فیورٹس مطرکھیں اپنے آپ سب برابر ہونی چاہیے ایکوال ہونی چاہیے بالکل they want honesty and that is what leadership is all about اور یہ جات ٹروپس آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں گے ایک باری انہوں نے accept کر لیا you as a leader and میرے کو انہوں نے accept کر لیا تھا بڑی آسانی سے کیونکہ میں physically fit تھا ان کے ساتھ کافی games کھلتا رہتا تھا اور ان کے ساتھ physical training میں اور firing میں سب جگہ eyes to rub shoulders with them اور دیکھیں ایک message بھی جاتا ہے نشا ہمارے youngsters کو جو سوچتے ہیں کہ ہماری height بہت اچھی نہیں ہے conscious ہو جاتے ہیں کہ ہم tall ہوتے لیکن انسان اپنے دکھنے سے نہیں بلکہ اپنی دماغی اور شاریرک جو مضبوطی ہے اس سے کافی اچھائیاں چھو سکتا ہے اور دیکھیں ہمارے جو brigadier باوہ جی ہیں انہوں نے بھی کتنی بڑی بڑی اچھائیاں چھوئی ہیں اور اپنی پوری battalion کو کس طرح سے motivate کرتے تھے کوئی ایسا گانہ آپ کو یاد آتا ہے یہ میرا موٹیویشن سانگ تھا ہمیشہ اور اپنے جوانوں کے لئے بہت خوبصورت گانہ اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے کمانڈین اگر مل جائیں تو پوری battalion ہی مطلب کہتے نا کہ کسی کہیں بھی کسی بھی طرح سفلتہ پراب کر سکتی ہے اور جو چک دے انڈیا کا نعرہ جو جزبات ہیں وہ میں کہتی ہوں کہ ہماری جو سینا ہے وہ ہی دے سکتی ہے مکھ سمید چھ جو جو مطلب ساتھ ٹوٹل شہید ہوگی اس کے اندر شہید ہونے کے بعد دو ہی چیز میں پتھانا چاہتے اس آپریشن کے بارے میں آپریشن قتم ہو گیا اس کے بعد ہم گئے تھے ادھر میں اور سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا باقی جو پلٹن کے باقی یونیت کے اندر جو جوش ہے وہ جو ایک پرسن بھی کم نہیں ہوا تھا حالانکہ اس سے بہت جیدہ گناہ گناہ اور آپریشن نے بہت جبردست چلا ہے اس کے بات میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو ساتھ جنہیں جو شہید ہوئے ان کا باڈی لے کر جب آئے ان سب سے مشکل وقت تھا جب ان کے فیملیز کو یہ بات بتانا لیکن آپ کو تجب ہوگا سن کے ان کا فیملیز کو سنا دکھ بہت زیادہ تھی اور سب کتم ہونے کے بعد ان کے ویلیجز میں جانے کے بعد پورا دیش کے لئے سندیش ہے اس میں سے سارے جتنے بھی جوان شہید ہوئے جی شہید ہیں جو فوج میں برتی ہونے لائک عمر کا جو بچے تھے ان کے سامنے آیا ہمارے سامنے آکے بولا ہالانکہ چند ایک دن ہوا تھا گھٹ نہ گھٹ نے کے بعد ان نے بولا سار ہم کو برتی کرواؤ ہوں یہ ایک بہت بڑا سندیش ہے وہ آنکھ آنکھ پانی آجاتا یہ دیکھ ترکے یہ بہت بڑا سندیش ہے یہ ہمارے سولجرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لئے ایک انسپیریشن ہیں آپ کو کیا چینجز نظر آتے ہیں سر جس سمیں آپ سینا میں تھے اور آج جو ہماری سینا ہے جو کافی آدھونک بن چکی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں سینا میں اگر سوچوں تو جمین آسمان کا انتر آ گیا ہلاکی ڈسیپلن تو وہی ہے جو ہم سب سے بڑا جو انتر آیا ہے آج ایک ہمارے دیش میں ایک ملیٹری انڈسٹریل بیس آپ آپ یہ ایک ملیٹری انڈسٹریل بیس جو ہے اسٹیبلش ہو وار اپنے دیش میں بناتے ہو پچھلے دس سال پہلے پچھلے پانچ سال پہلے ہم نے نہیں دیکھ آج ہمارے دیش میں بننے والے آرمامن سے ہمارے دیش میں بننے والے سپیشل ویکل سے ہتھیار ہے یہ ایک ملیٹری انڈسٹریل بیس کسی بھی دیش کے لیے بہت ساتھ ہماری آم فورس آگے بڑھتی رہے آدھونک چیزیں چاہے وہ ہتھیار کی بات ہو یا سوویدھاؤں کی بہت شکریہ ساتیش ہم سے جنڈنے کے لئے تھانکس الوٹ اور میں ورنیشا ضرور چاہیں گے آکاشوانی پریوار کی آش آم آپ ضرور کولم بیش میں ڈنر سٹوری ہم نے سنی سچ دل زور زور سے دھڑک نے لگا اور بہت لوگوں کی آنکھوں میں آسو بھی آگے ہمیں بہت لوگوں کے میسیجز مل رہے ہیں آج کے دن کی شب کام نائے مل رہے ہیں پراوین جی نے بہت ہی خوبصورت میسیج کیا بطایا کہ ان کی کئی جنیریشنز آرمی میں سرب کر رہی ہیں اور اپنے راشتر پریم پر گرب محسوس ہوتا ہے سر ایسے سچ میں ایسے ویر ہمارے جوان آرمی میں ہمارے ساتھ ہیں جن کا پورا پریوار جنیریشنز جنیریشن وہ جوڑے ہوئے ہیں جنیس جنیریشنز 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 مطلب میں آپ کا جب پروفائل دیکھ رہی تھی تو میں اس میں دیکھا کہ آپ نے ایک بک بھی لکھی مسکو کرگل as i saw it اور میں یہ بھی دیکھا کہ 2006 میں آپ بک لکھی ہے آپ author بھی ہیں اور 2013 میں آپ ریٹائر ہوئے ہیں ہیں اس age میں یہ موٹیویشن آپ کو کہا سے ملا کہ ہاں اب آپ کو بک لکھ آؤثر بن نا یہ 2006 میں پی اپنی اور میں یہ بک جو لکھی 2020 میں لکھی تھی اور دیکھ وز ٹائم جب کوویڈ میں لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا اور گھر میں بیٹھے بیٹھے کچھ کرنے کو تھا نہیں تب میں اپنا کمپیویٹر اپنا سٹوریز لکھتے شروع کری شروع شروع میں میرے پاس صرف 30 پیجیز بنے پھر آستہ سے جب میں سوستا رہا سوستا رہا سارے انسیڈنٹس آستہ آستہ یہ 325 پیج کی کتاب نکلی بعد میں اس میں یہ کتاب صرف میری نہیں ہے یہ کتاب میرے جوانوں کی ہے میرے آفیسلز کی ہے جنہوں نے ادھر قربانیاں دی لڑائی لڑی تاکہ یہ ان کی قربانیاں کبھی بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی وقتی کو ان کے بارے میں نہ پتا چلے اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا یہ کتاب نکالنے کا اور یہ ابھی امیزم میں اویلیبل ہے بہت لوگ نے اس کو پڑی ہے تقریباً ہزار سے زیادہ کوپی بک چکی ہمارے جو یوت ہے آج کا جو سینا میں جانا چاہتا ہے اس کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے سینا میں جو جانا چاہتے ہیں میں ان کو یہ بولنا چاہوں گا کہ بھئی ایک جو آرمی ہے اگر آپ نے جوائن کرنی ہے یہ پیشن ہے یہ کوئی نوکری نہیں ہے کہ آپ سوچ لو کی میں آرمی میں جا کے پیسے کماؤں گا یا کافی امیر بن جاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہے you have to be adventurous you have to have passion for the uniform and اس پیشن کے لئے آپ اپنی جان بھی نشاور کرنے کے لئے تیار ہونے چاہیے اور نشا ایک بہت بڑی لیکھی کا نی کے بات کہی ہے کہ جو سولجر سوتے ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں بنائے بھی جاتے ہیں لیکن ٹریننگ کے تھروں نکھارے جاتے ہیں اب تم پوچھے اس لیکھی کا کا نام کیا ہے نام رما پانڈی ونڈرپل رما thank you so much to all the listeners thank you so much thank you very much یہ تھا کاری کریم وطن کے رکھوالے اور نشا اور رما فلانیا سے جا رہے ہیں اگلے ہفتے ہم آپ سے ملاقات ہوگی اسی شو میں exactly اتب تک کے لئے جائے ہیں